بزنس کی دنیا یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوشحامدید آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اچار تیار کرنے کا فارمولا اچار کے نام سے کون ہے جو نواقف ہو سبزی کا اچار پیاز کا اچار سرگاجر کا اچار اچار ایدرک شلیم کا اچار لیمو کا اچار ان سب اچاروں کو کیسے تیار کیا جاتا ہے اور ایک طویل ٹائم کے لیے اس کو کس طرح سیو کیا جاتا ہے تاکہ اس اچار میں کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہ ہو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پڑا پڑا اچار اس میں علی لگ جاتی ہے یہ علی کیوں لگتی ہے اس کو علی سے بچانے کے لیے اس کی جانکاری لازمی جاننا ضروری ہے اچار کے استعمال بھی تقریبا ہر گھر میں ہوتا ہے اکثر فرمے مختلف قسم کے اچار تیار کر کے لاکھوں کا منافع کما رہی ہیں اس کام میں بہت زیادہ نفع ہے پلاسٹک یا شیشے کے جار یا شیشوں میں تیار شدہ اچار ڈال کر اوپر خوبصورہ لیبر چسپا کر کے رنگا رنگ قسم کے اچار مارکیڈ میں فروغ کیے جا رہی ہیں آپ بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کام سے اپنے بزنس کا آغاز کریں مال تیار کر کے مارکیڈ میں فروخت کریں ذائقے اور کوالٹی کا خاص خیال رکھیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کا کاروباد دن دھگنی رات چگنی ترقی نہ کریں میں آپ کو بتاؤں گا اس کے فارمولات کے طریقے آپ کچھے عام دس کلو لے لیجئے کلونجی ایک سو پچیس گرام زیرہ پچیس گرام نمک سو گرام سرسوں کا تیل دو کلو پیسی ہوئی سرخ مرچیں پچاس گرام میتھی کے بیچ پچیس گرام ہلدی دس گرام سونف پچیس گرام اس کا طریقہ استعمال جان لیجئے کچھے عام کاٹ کر اندر سے سفید گھٹھلی نکال کر الگ کر لیں اور عاموں کے حسب منشاہ سائز میں ٹکڑے بنا کر رکھیں عام کے ان ٹکڑوں پر نمک لگا کر پنتالیس منڈ تک اسے دھوم میں رکھیں پھر ایک مرتبان میں ڈال کر سرسوں کے تیل کے علاوہ تمام ازاد ڈال کر خوب اچھی طرح مکس کریں مکس کرنے کے بعد سرسوں کا تیل گرم کر کے تھنڈا کریں اور اس میں ڈال دیں اور چند دنوں کے لئے رکھ دیں ہر روز اس کو ہلاتے ہوئے مکس کریں جب مثالہ خوب اچھی طرح عام کے ٹکڑوں میں جذب ہو جائے تو عام کا چار تیار ہو جائے گا اب اس کو نکال کر کھلے مو کی موتنوں میں ڈال کر ڈھکن لگا دیں اپنے نام کا اپنے برینڈ کا نام اوپر لگا کر چسپا کریں اور مارکیڈ میں فروغ کرنے کے لئے پیش کر دیں اسے کے ساتھ سبزی مکس اچار کیسے تیار کیا جاتا ہے اس کا فارمولا نوٹ فرما لیں سرگاجرے لے لیں ایک کلو گرام ہری میرچیں پچاس گرام سونف چار چمچ زیرہ دس گرام توری ایک کلو گرام میتھی کے دانے پچاس گرام پیاز ایک کلو گرام گوبھی ایک کلو گرام رائی دو چمچ سرسوں کا تیل دو لیٹر نمک سو گرام ادرک ایک سو پچیس گرام کلونجی ایک سو دس گرام ان تمام چیزوں کو خریدنے کے بعد سرگاجرے توری پیاز لیسن اور ادرک چھیل کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں گوبھی دھو کر ٹکڑوں میں کاٹیں اور ایک برتن میں تیل کے سوا تمام ازاد ڈال کر مکس کریں دو گھنٹے تک پڑے رہنے دیں اس کے بعد اس میں سرسوں کا تیل گرم کر کے ڈالیں اور چند دنوں کے لیے رکھ دیں اس دوران کبھی کبھی اس کو ہلاتے بھی رہیں جب مثالہ خوب اچھی طرح مکس ہو جائے تو نکال کر کھنے مو والی شیشیوں میں بھریں مزے دار سبزی والا چار تیار ہو جائے گا اب اسے مارکیڈ میں سیل کرنے کے لیے پیش کر دیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں پیاس کا اچار کیسے تیار کیا جاتا ہے بلکل سمپل اور آسان طریقہ ہے اس اچار میں سرسوں کے تیل کی بجائے انگوری سرکہ استعمال ہوتا ہے بے حد لذیذ ہوتا ہے اور یہ بزار سے پنساس ٹور کی دکانوں سے بہ آسانی مل جاتا ہے پیاز دو کلو گرام لے لیجیے سرخ مرچیں پچھتر گرام لے لیجیے سیاہ مرچیں دس گرام ہری مرچیں سو گرام انگوری سرکہ دو لیٹر نمک ایک سو پچیس گرام سونٹ ایک سو گرام رائی سو گرام سونٹ اور رائی یہ پنساس ٹور سے بہ آسانی مل جاتے ہیں طریقہ استعمال جان لیجیے پیاز چھیل کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹیں اور ایک مرتبان میں ڈال کر باقی تمام عذاب بھی اس میں ڈال دیں اور خوب اچھی طرح ہلائیں چند یوم تک اسے پڑا رہنے دیں اسی دوران ہلاتے بھی رہیں پھر جب اچار تیار ہو جائے تو اس کی پیکنگ کریں اس طرح آپ کا پیاز کا اچار تیار ہو جائے گا بس اس چیز کا خیار رکھنا ہے سرسوں کی تیل کی جگہ انگوری سرکہ استعمال کرنا ہے اب آپ سرک گاجر کا اچار کیسے تیار کیا جاتا ہے اس کا فارمولا نوٹ کر لیں سرک گاجریں پانچ کلو گرام لے لیجیے نمک پچاس گرام سرسوں کا تیل دو لیٹر مرچیں پچاس گرام رائی دو سو پچاس گرام حلدی بیس گرام طریقہ استعمال بھی پہلے کی طرح ہی ہے بلکل آسان رائی کو بریق پیس لیں سرک گاجریں پانی میں دھو کر صاف اور خوش کریں اور چھیل کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹیں اس کے بعد ایک مرتبان میں ڈال کر ساتھ ہی اس میں نمک، حلدی، رائی اور مرچیں شامل کر دیں تھوڑی دیر کے بعد سرسوں کا تیل گرم کر کے ٹھنڈا کریں اور اس میں ڈال دیں چند یوم پڑا رہنے دیں اس کے بعد آپ اس کو دیکھیں آپ کا اچار تیار ہو جائے گا آپ اس کی پیکنگ کریں اور مزہدار گاجر تیار کر کے مارکیڑ میں سیل کرنے کے لئے پیش کر دیں اب اچار ادرک کا فارمولہ بھی نوٹ کر لیجئے ادرک کا اچار کیا کہنے اس کے ادرک دو کلو گرام لے لیجئے لیمو کا رس ایک کپ آپ آدھا کلو نیمو لے کر اس کا رس نکال کر ایک کپ بنے گا ایک کپ وہ لے لیجئے اجوین پچاس گرام سیاہ زیرہ پچیس گرام انگوری سرکہ ایک بوتل سفیہ زیرہ پچیس گرام سیاہ میرچ پچیس گرام نمک سفید پچاس گرام لے لیجئے کلونجی پچیس گرام طریقہ استعمال جانئے ادرک چھیل کر حسب منشاہ سائس کے ٹکڑوں میں کٹ لیں اس کے بعد ان تمام اضاء کو ایک بڑے مرتبان میں ڈال کر پندرہ دنوں تک کے لیے رکھ دیں اسی دوران دن میں ایک بار اس کو ہلاتے بھی رہیں وہ کوشش کیجئے گا لکڑی کے چمچ سے اس کو ہلائیے گا اس کے بعد دیکھیں اچار تیار ہو جائے گا اس کو شیشے کی کھلی مو والی شیشیوں میں بھر کر پیک کریں اس طرح ادرک کا اچار تیار ہو جائے گا اسے کے ساتھ شلیم کا اچار تیار کرنے کا فارمولا بھی نوٹ کر لیجئے یہ اچار بھی سرکے میں تیار کیا جاتا ہے اس میں مندرجہ زیل اجزاء استعمال ہوتے ہیں وہ آپ نوٹ فرما لیجئے شلیم پانچ کلو گرام لے لیجئے کلونجی دو سو گرام لیسن بیس گرام انگوری سرکہ دو بوتل نمک پچاس گرام پانی ہس میں ضرورت اس میں گڑ بھی ڈلتا ہے گڑ لے لیجئے دو سو گرام اور ہری میرچیں پچیس گرام شلیم چھیل کر اس کو گول گول کاشیں کٹ دیں پھر ان کو ایک برتن میں ڈال کر پانی کے ساتھ جوش دیں اور پھر پانی سے نکال کر کھلی ہوا میں پھلا کر رکھ دیں تاکہ اس میں سے پانی خوب اچھی طرح نکل جائے اور خوشک ہو جائے اس کے بعد تمام کتلے ایک مرتبان میں ڈال کر اوپر تمام اضاد ڈال کر مرتبان کا ڈھکن مضبوطی سے بند کر دیں تین دن تک پڑا رہنے دیں کوشش کریں کہ دھوب میں رکھیں اور جب چھاؤں ہو جائے تو چھاؤں میں ہی پڑا رہے اس کے بعد ایک برتن میں گرگ گرم کریں اور اس کا شیرہ سا بنا لیں اور شلیم کے اچار میں ڈال دیں مرتبان کو پھر ڈھکن لگائیں اور مزید تین یوم تک دھوب میں رکھیں اس کے بعد دیکھیں اچار تیار ہو جائے گا نفیس کوالٹی کی پیکنگ کر کے مارکی میں فروخ کرنے کے لئے پیش کر دیں یہ آپ کا شلیم کا گڑھ والا اچار ہاتھوں ہاتھ بکے گا اسی ویڈیو میں آپ لیمو کا اچار بنانے کا فارمولا بھی نوٹ کر لیجئے آپ سبزی منڈی سے ایک کلو گرام لیمو لے لیجئے ہری مرچیں سو گرام ادرک ایک سو پچیس گرام سرسوں کا تیل ایک بوتل نمک پچیس گرام حلدی بیس گرام سرخ مرچیں بیس گرام ان تمام چیزوں کو خریل لینے کے بعد ہر لیمو کے دو دو ٹکڑے کریں پھر ادرک چھیل کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کٹیں ہری مرچیں چھوٹے کی نوک سے چینیں اور یہ تمام عذا ایک مرتبان میں ڈال کر رکھ دیں پھر سرسوں کا تیل گرم کر کے ٹھنڈا کریں اور مرتبان میں ڈال دیں چند یوم تک پڑا رہنے دیں اس کے قریب بھی نہ جائیں اس کے بعد آپ اسے شیشوں کی پیکنگ میں پیک کر کے خوبصورت سے لیبل لگا کر مارکیڑ میں فروخ کرنے کے لیے پیش کر دیں آپ یقین جانئے آپ کے یہ تمام اچار ہاتھ ہاتھ بکیں گے اور آپ یقین جانئے آپ دنوں میں خوشحال ہو جائیں گے اپنی قسمت پر رش کریں گے اور آپ کے یہ پروڈیکٹ اتنا سیل ہوگا اتنا سیل ہوگا کہ آپ ہماری طرح بیزی رہیں گے اسے کے ساتھ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو پریس کی جئے گا تاکہ مزید آنے والی تمام ویڈیوز آپ سے پہنچ سکے شکریہ